بزنس پوائنٹ کے بارے میں پتا ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کتنے پوائنٹ پر کس پرسنٹیج لیول پر آتے ہیں کیونکہ ان پرسنٹیجز کے حساب سے ہی آپ کو آپ کا کمیشن پے کیا جاتا ہے یعنی پیسوں کی صورت میں آپ کو یہ کمیشن دیا جاتا ہے آپ کو جتنے بھی کوئی گیفٹس یا آفرز یا منتلی ہماری جتنے بھی آفرز آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی بزنس پوائنٹ پر ہی ملتی ہیں اس لیے اوری فلیم میں تمام کا تمام بزنس ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بزنس پوائنٹ پر ایک بزنس پوائنٹس ہوتے ہیں ہمارے پرسنل یعنی ذاتی پوائنٹس ہیں جس کے بنا پر ہم لوگ اپنے گیفٹس لے رہے ہیں یا آپ نے جو ہیں ہم لوگ آفرز حاصل کرتے ہیں اور ہمارے ذاتی پوائنٹس پر بھی پرسنٹیج کے حساب سے ہمارا کمیشن دیا جاتا ہے لیکن جیسے ہی ہم اپنا گروپ بنانا شروع کر دیتے ہیں ان گروپ کے ساتھ مل کر جتنے میکسیمم ہمارے پوائنٹس ہوتے ہیں اتنا میکسیمم ہمارا پرسنٹیج لیول ہوتا ہے اور اس میکسیمم پرسنٹیج لیول پر ہمیں ہمارا کمیشن پی کیا جاتا ہے آج ہم بات کرتے ہیں جی ٹو ہنڈرڈ پوائنٹس کس طرح سے ہوتے ہیں ٹو ہنڈرڈ پوائنٹس ہیں یعنی اگر آپ کنسلٹنٹ ہیں کنسلٹنٹ جیسے ہی آپ ہنڈرڈ پوائنٹس آپ کے ہوتے ہیں آپ اوری فلیم کو جوائن کرتے ہیں آپ زیرو پرسنٹیج پر ہوتے ہیں کوئی پوائنٹس آپ نے نہیں کیا جیسے ہی آپ اوری فلیم کو جوائن کرتے ہیں آپ اپنے گھر کا برینڈ چینج کرتے ہیں اوری فلیم کی کیٹلوک میں سے کچھ پرادکٹ بائی کرتے ہیں ان پرادکٹ کے ساتھ آپ کو آپ کے بزنس پوائنٹس ملتے ہیں ہنڈرڈ بزنس پوائنٹس پر آپ اپنے ویلکم گفٹس لے سکتے ہیں ہنڈرڈ بزنس پوائنٹس پر آپ اپنے سیلز ایکشن یعنی منتلی آفرز کو لے سکتے ہیں اور بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں ہنڈرڈ پوائنٹس پر جیسے ہی آپ ٹو ہنڈرڈ پوائنٹس کرتے ہیں یعنی آپ یہ ہنڈرڈ پوائنٹس اکیلے بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی کو اپنے ساتھ جوائن کراتے ہیں وہ آپ کی ٹیم کا پارٹ بنتا ہے وہ آپ کا نیٹورک کا پارٹ بنتا ہے اس کو ہم جیسے کہ بولتے ہیں نیٹورک مارکٹنگ کا بزنس ہے یعنی آپ کو ایک سٹرونگ نیٹورک بلڈ کرنا ہے جس کے بنا پر آپ کا کمیشن ملے گا اور آپ کی ٹیم کے میمبرز جتنا کام کریں گے ان کو ان کی پرسنٹیجز کے حساب سے ان کا کمیشن ملے گا ٹو ہنڈرڈ پوائنٹس سے لے کے فائیب نائنٹی نائن پوائنٹس تک آپ رہتے ہیں ہمارے تھری پرسنٹیج لیول پر اور جیسے ہی آپ کے سکس ہنڈرڈ پوائنٹس ہو جاتے ہیں سکس ہنڈرڈ پوائنٹس سے لے کے 1,199 یعنی 1199 تک آپ رہتے ہیں سکس پرسنٹیج لیول پر اور انہی پرسنٹیج جس کے حساب سے انہی پوائنٹس کے حساب سے جیسے جیسے پوائنٹس انکریز ہوتے ہیں آپ کی پرسنٹیجز انکریز ہوتے ہیں اور آپ کا کمیشن انکریز ہوتا ہے بارہ سو پوائنٹس سے لے کے 2399 پوائنٹس تک آپ رہتے ہیں پھر 9 پرسنٹیج یعنی کنسلٹنٹ لیول ہی کہلاتا ہے 3 پرسنٹیج چھ پرسنٹیج اور نو پرسنٹیج کنسلٹنٹ لیول ہے جیسے ہی جی آپ کے چوبیس سو پوائنٹس ہو جاتے ہیں چوبیس سو پوائنٹس سے لے کے تین ہزار نو سو ننانوے پوائنٹ پر آپ آ جاتے ہیں بارہ پرسنٹیج پر یہاں پر آپ کا جو نیٹوک ہے یعنی یہاں پر جو آپ کا گروپ ہے آپ کی ٹیم ہے چوبیس سے تیس لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے جن کے ساتھ مل کر آپ یہ سارا کام کر رہے ہیں آپ اپنے حصے کا کام کرتے ہیں آپ اپنے گھر کا برینڈ چینج کرتے ہیں ہنڈور پوائنٹس کریں ون فیفٹی پوائنٹس کریں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے باقی جو ہے آپ اپنے سارے گروپ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور جو ہے وہ گروپ کے جتنے بھی پوائنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور جو گروپ کے میمبرز بھی جتنا جتنا کام کر رہے ہیں ان کو ان کی پرسنٹیجز کے حساب سے ان کا کمیشن پے کیا جاتا ہے اب جیسے ہی آپ بارہ پرسنٹیج پر آ جاتے ہیں تو آپ مینجر کہلاتے ہیں پھر جیسے ہی چار ہزار پوائنٹس پر لے کے چھ ہزار پانچ سنن نانوے پوائنٹس تک آپ آ جاتے ہیں ہماری پندرہ پرسنٹیج مینجر ٹائٹل پر ہوتا یہ مینجر ہی ہے بارہ پرسنٹیج پندرہ پرسنٹیج اور اٹھارہ پرسنٹیج لیکن یہاں پر کیا ہے آپ کے پوائنٹس انکریز ہو رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے آپ کا کمیشن بھی انکریز ہو رہا ہے جیسے ہی ہمارے دس ہزار پوائنٹس ہو جاتے ہیں اپنے گروپ کے ساتھ مل کر ہمارے دس ہزار پوائنٹس پر ہماری جو پرسنٹیج لیول ہے وہ ہے اکیس پرسنٹیج لیول ہمارا پرسنٹیج لیول یہی پر ہے یہ میکسیمم ہمارا پرسنٹیج لیول ہے جہاں پر ہمیں میکسیمم کمیشن ہمیں پے کیا جاتا ہے دس ہزار پلس یعنی دس ہزار سے آپ یارہ ہزار بھی کر سکتے ہیں بارہ ہزار تیرہ ہزار چودہ ہزار لیمٹ کچھ نہیں ہے کسی بھی چیز کی آپ جتنا چاہے اس میں آپ اپنے گروپ کے ساتھ اپنا سٹرونگ گروپ بنائیں اور میکسیمم پوائنٹس لیں اور میکسیمم پرسنٹیج لیول پر آپ اپنا کمیشن کما سکتے ہیں یہاں پر آپ ہمارے کہلاتے ہیں سینئر مینجر اسی سینئر مینجر کو جس مہینے آپ اپنا سینئر مینجر اپنا ٹائٹل اچیو کرتے ہیں اس مہینے سے لے کے بارہ مہینے میں سے چھ مہینے میں اگر آپ مینٹین کرتے ہیں بارہ مہینے سے چھ مہینے اگر آپ اپنے اس ٹائٹل کو مینٹین رکھتے ہیں تو آپ ڈیریکٹر ٹائٹل پر آ جاتے ہیں ڈیریکٹر پر آپ کو آپ کا کیش ایورڈ ملتا ہے ایک لاکھ روپے کا لیکن کمیشن اسے ہٹ کر ہوتا ہے ہمارے کیش ایورڈ ہوتے ہیں جس طرح سے آپ ٹائٹلز اپنے اچیو کرتے ہیں ویسے ویسے آپ کو جو ہے کیش ایورڈز بھی ملنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن وہ کمیشن سے ہٹ کر ہوتے ہیں اور آپ کی سیلنگ سے بھی ہٹ کر ہوتے ہیں یعنی کچھ لوگ سیلنگ سے بھی بہت سارا پیسہ کما سکتے ہیں یعنی کمپنی جو آپ کو پروفٹ دے رہی ہے جو آپ کو ڈسکاؤنٹ دے رہی ہے اس کو بھی آپ شامل کریں تو آپ جو ہے اس میں unlimited income earn کر سکتے ہیں تو جی یہ ہے ہمارے بزنس پوائنٹس یہ ہے ہمارا بزنس پوائنٹس کی آپ کو تھوڑا سا understanding اب میں اگلے سیشن میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے کس پرسنٹیج پر آپ کتنا پیسے جو ہیں earn کر سکتے ہیں